اسلام علیکم آئے سوچ میڈے فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے جناب اگر ہمارے اداکار دلت حسین کی بات کریں جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت سے بھی رہا کیونکہ انہوں نے بھارت میں بھی بہت ساری فلمز کی تو بھارتی اداکارہ ریکھا کی اگر بات کریں تو ایسا کیا ہوا کہ وہ دلت حسین کے پیچھے لگ گئیں نہ صرف پیچھے بلکہ راتوں کو ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئیں اور پھر دلت حسین نے ان سے اپنا پیچھا کیسے چھڑایا اور وہ کیسے ان سے اتنی بری طریقے سے ڈر گئے کیا تھی کہانی کیا تھا ماجرہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہے تو چلیے س تلت حسین کی بات کریں تو انہوں نے بھارت میں بھی بہت سارے پروجیکٹس کیے نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی وہ بہت اچھی اور بہت منجے ویڈیوز تھے اور اب کیونکہ تیہتر سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں اور ان کی پیدائش جو تھی وہ کراچی میں ہوئی تھی اور یہ کراچی سے ہی تعلق رکھتے تھے تلت حسین اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ جب یہ فلم کر رہے تھے بھارت میں تو جناب ان کی ایک فلم تھی سوتن کی بیٹی جس میں ریکھا جیا پردہ اور دیگر کئی کاسٹ تھیں جس میں یہ بھی تھے اور ان کا کریکٹر تھا ایک وکیل کا مہرہ کے نام سے جو کہ بہت زیادہ فیمس ہوا اپنے ایک پرانے انٹرویو کے اندر تلت حسین نے چند ایسے انکشافات کیے تھے ریکھا کو لے کر اندھوں نے کہا تھا کہ ریکھا جو ہے میرے اس کریکٹر کے بعد کیونکہ وہ کریکٹر سبھی کو بہت زیادہ پسند آیا اور اس پر میرے مدہ جو ہے وہ میری تعریف کیے بنا نہیں رہ پائے تو ریکھا جو ہے وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئیں اور ان کے عشق میں نہ صرف مبتلا ہوئیں بلکہ انہوں نے بہت ہی تمیز کے ساتھ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ تلت حسین نے بتایا کہ جب میں ممبئی میں رہائش پذیر تھا تو یہ میرے پاس خود چل کر آئیں دو سے تین دفعہ میرے اپارٹمنٹ میں مجھے ملنے آئیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جانتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں لیکن پھر بھی ان کی جو توجہ تھی وہ میری طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کے بعد انہوں نے می پیچھا کرنا شروع کیا اور وہ مجھے مسلسل فالو کرنا شروع ہو گئی تو مجھے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے تو اپنی جان بچانے میں ہی آفیت سمجھو بہت مشکلوں سے ریکھا سے پیچھا چھڑوایا آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہٹنا شروع کیا کیونکہ ریکھا جو ہے اگر میں پیچھے نہیں ہٹتا تو یقیناً یقیناً وہ میرے عشق میں مبتلا ہونے کے بعد مجھے شادی کا پرپوزل دینے والی تھی اگر ادھاکارا ریکھا کی بات کریں تو آپ لوگ ج جانتے ہیں کہ ابھی تک وہ سنگل ہیں اور اس سے پہلے وہ امیتہ بچان کے عشق میں بھی مبتلا رہی لیکن امیتہ بچان نے انہیں دھوکا دیا اور انہیں چھوڑ کر جیا بچان سے جناب شادی کر لی اور اسی لیے جناب ریکھا جو ہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ کافی دل پھینک ہے جس کو پسند کرتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں شاید یہی وجہ رہی ہو جو امیتہ بچان نے بھی ان سے کنانا کر لیا امیت کرتی ہوں آج کا ویڈیو کو اچھا لگا ہوگا اگر ا اچھا لگا ہے تو اس کے لئے لائک بنتے پھر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت till then take care اللہ حافظ